بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رائی کچن میں آپ کو خوش آمدیل کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ڈابا سٹائل دال موک کی ریسپی شیئر کریں گے بہت ہی مزید کی بنتی ہے آپ لوگ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں چینل کے اوپر سبزی دال کی باقی گوشٹ کی ریسپی ایفیلیبر ہیں آپ لوگ پلی لسٹ کے دروہ وزر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبزست بنتی ہے آپ لوگ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر بھی کرنا اس کے لئے موگ دال کو آپ نے دو کے پانی کے اندر بھگو دینا ہے رات اور اس میں کچھ نہیں ڈالنا صرف پانی کے اندر بھگونا ہے آپ نے اور یہ صبح بھی پانی اس کا نکال دی ہے اس کے ساتھ یہ بری کھٹی بھی پیاز لیسن ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ بری کھٹی سبز دنیا لیمو کا رس لمبائی میں کٹا ہوا ادرک ٹوماٹر کا پیسٹ سابت زیرہ پسی ہوئی لال مرچ گوٹی ہوئی لال مرچ سابت لال مرچ اور ایک عدد بڑی لائچی گرمسالہ پاورڈر زیرہ پاورڈر حلدی پاورڈر دنیا پاورڈر اور نمک یہ پسے ہوئے مسالہ جاتے ہیں تو یہ اس کے انگریڈینٹ ہیں ریسپی کو انڈ تک دیکھا کریں اور جس طرح ہم نے بتایا اسی طرح فالو کریں سب سے پہلے گی کے اندر پیال ڈال دی نہیں سب سے پہلے گی کے اندر پاورڈر سب سے پہلے گی کے اندر پاورڈر جب پیاز کا کچھپن ختم ہوئی ہے اس میں کوٹی لال مرچ پیسی لال مرچ سابت لال مرچ اور سابت زیرہ اور ایک عدد بڑی لائچی اس میں دال دیں اب اس میں ٹماتر لیسن اور سوری لیسن ادرک اور ہری مرچ کا پیس لیسن ادرک اور ہری مرچ کا پیس اس میں دال دیں چونے پیسی خواستی اس میں دل خوش کی خدا پیسی اور اس میں دیں جیب اس ہقتا کو پاکای نسم ہے اب اس میں جو ڈالی پی سے مسائلہ جاتے وہ ڈال دیں اس میں در مسائلہ پودر، زیرہ پودر، ہلدی پودر، گھنیا پودر اور نمک شامل تھا اب اس میں مزید تھوڑا پانی نائر کر دیں اس میں ٹھوڑی رفکانی کے بعد اس میں ٹھوڑا کا پیسٹ آلیں ٹھوڑی رفکانی کے بعد اس میں ٹھوڑی رفکانی کے بعد اس میں ٹھوڑی رفکانی کی بہترین اب اس میں ڈال مو ڈال دیں گے ہماری جو ریسپی ہیں وہ بلکل سادہ ہوتی ہیں آپ لوگ سے ضرور ٹھائکی کریں ڈال مو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں باریک لمبائی میں کٹی ریسپی ہے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ٹھوڑی رفکانی کے بعد اس پیسٹ آلیں ڈال رفنا بید ابتدا سے مکس کردی ڈال رفنا بید ڈال رفت چیز پیسٹ ڈال رف نجید اب اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے اور تاکہ دال جائے وہ گل جائے بہت زیادہ پانی ایڈ ڈالنا چیے یہ دیکھیں کہ پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے نگے پس جانے ہی زیادہ پس جائے میں ، مگ خڑی ڈالنا چیمہ ڈے جائے کچک ڈ LIN کےک اب اس میں لیمو کا رس ڈال دیں گے دال کو یہاں پر چیک کر لینا ہے اب اس کے بعد دال گل چکی ہے اب اس میں ہم بری کٹی ہوئی دھنیا جائے وہ ڈال دیں گے دیگر دیگر چکی ہے دیگر چکی ہے موسیقی ماشاءاللہ ڈابا سٹائل دال موگ ریڈی ہو چکی ہے اب لوگ اسے چھپاتی نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے فرنڈ فیملی میمبر کے ساتھ اسے شیئر بھی کرنا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اللہ تعالی ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق تا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ